موسیقی 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 پڑھ ڈھنیا سیسرا موسیقی موسیقی اضاف lub لوگ لکات فلور فلور لوگ اسئ� ل Möglichkeiten نمک خصفزائی کا اٹھ گیا ہے اور 2 ٹیبل سپون آئل اٹھ کر کے میں نے اس کو اچھے سے گون لیا تھا اور میں نے رات کو فریج میں رکھ دیا تھا اور صبح اٹھ کے میں نے ہاف این ایور پہلے کوکنگ سے پہلے اس کو نکال لیا تھا اور اب میں نے بولز بنا لیا اور بولز بنانے کے بعد میں نے اس کو اتنا پتلا بھیلنا ہے کہ اس میں سے فنگرز نظر آئیں اتنا پتلا بھیلنا ہے تاکہ اتنا پتلا اس لیے بھیلنا ہے کیونکہ ہمیں اسے ڈیپ فرائی کرنا ہے جب کریں گے تو ہماری روٹی پوری کوک ہونی چاہیے اور انڈا بھی کوک ہونا چاہیے اس لیے ہم نے اسے پتلا بننا ہے اور پھر میں اب اس میں انڈا اٹھ کر رہی ہوں آپ لوگ فلنگ کو اسی بھی رکھ سکتے ہیں آپ انڈے میں لاز میرچو اٹھ کر سکتے ہیں اور جو بھی ہری پیاز اٹھ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو آپ لوگ وہ اٹھ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کر لیا پراتھے کو اچھے سے ہمیں اسے بند کرنا ہے تاکہ کھلے نہ دی فرائے کے دوران اور اس کو بلکل سلو فلیم پر کک کرنا ہے سلو فلیم پر اس لئے کک کرنا ہے کہ ہمارا پراتھا بھی اچھے سے کک ہو جائے اور انڈا بھی اندر سے پک جائے اس لئے ہم اس کو بلکل سلو فلیم پر کک کریں گے تھوڑا پیشنس لائیں گے اپنے اندر کیونکہ کافی دیل لگ گئی تھی اس کو بنانے میں تو پیشنس کی سخت ضرورت ہے جو کہ میرے میں نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے بنا ہی لئے تھے اور یہ میں نے پہلے ایک سائٹ سے پورا کک کریں گے پھر اس کو ٹرن کر دیں گے اور پھر دوسری سائٹ بھی ہم کک کر لیں گے سلو فلیم پر ہی آپ لوگ چاہے تو اس کو تاوے پی بنا سکتے ہیں کم وائل میں لیکن میں نے تاوے پی بھی ٹرائے کیا تھا اور جو کہ میرا سائی سے کک نہیں ہوا تھا پراتھا اور اندر سے کچھا بھی رہ گیا تھا انڈا بھی تو اس لئے میں نے تاوے پہ نہیں بنایا اس لئے اور میں نے اس کو ڈیپ فرائی جب کیا تھا اس میں زیادہ اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا بہت بہت مزی کا پراتھا بناتا ساتھ میں ساتھ ہی ہمارا ایک پراتھا ریڈی ہو گیا میں چیز پراتھا بنا رہی ہوں چیز پراتھے کے لئے میں نے موزرولا چیز لی ہے آپ لوگ کو جون سے بھی چیز پسند آپ لوگ وہ لے لیں اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر لینا اور بلکل پتلا بھیلنا ہے اور اچھے سے کور کر لینا ہے تاکہ ہماری چیز بہار نہ آئے میلٹ ہو کے اور اس کو پھر سے ڈیپ فرائی کریں گے چیز میں نے جو لیا تھوڑے سے موٹے میں نے اس کے سلائس کٹے ہیں اس لئے میں نے اس کو سلو فلم پہ کک کیا تھا تاکہ وہ چیز بھی اندر سے پگل جائے میلٹ ہو جائے اور اس کو بھی میں نے دونوں سائٹ سے فرائی کر لیا تھا اور بہت ہی مزید کہ یہ سیری اصلی پراتھے بنے تھے کہ بچوں کو بھی پسند آئے تھے اور میں ہزبن کو بھی بہت پسند آئے تھے بہت مزید کے بنائے تھے آج کا ناشتہ زبردست ہو گیا تھا آج میں نے بھی بہت کیا تھا ناشتہ ویسے میں کرتی نہیں ہوں بریک فاست لیکن آج میں نے بھی بریک فاست کیا اور بہت مزید کا یہ بنا تھا مغلائی ایک پراتھا اور چیز پراتھا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ نے ٹرائے کیا اور کیسا بنا کیونکہ جب آپ لوگ کے کمنٹس آتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے بتائے گا کون سی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کیسے ویلوگز آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے بتائے گا میں وہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اور یہاں میں اپنا کر رہی ہوں ناشتہ اور اتنا مزی کا یہ مغلائی جی ہمارا ہو گیا تھا بریک فاست فینش اور پھر اس کے بعد ہو گیا تھا بچوں کی ایکٹیویٹی کا ٹائم یہاں میں بنا رہی ہوں ٹرٹل اور میں پاس وائٹ شویٹ نہیں تھی تو میں نے سیمپل گرین شویٹ نہیں تھی تو میں نے وائٹ شویٹ لی اس کے اوپر گرین کلر کر دیا اور آئیز بنا دیں ٹرٹل کی جیسا مجھے آتا تھا اور میں نے پیپر پلیٹ سے ٹرٹل ان کو بنوانا سکھایا تھا کہ کیسے بنانا ہے ٹرٹل میں بناتی ہوں تو وہ مجھے ہی فالو کرتے ہوئے بناتے ہیں ایکچولی ان کے سکول میں آج کل پیپر آرٹ بہت ہو رہا ہے تو میں نے سوچا چلیں پہلے انہوں نے پینگوین بنائے تھا اور پھر میری چھوٹی بیٹی جو کہ کیجی میں ہے اس کی کلاس میں زیادہ تر ہو رہا ہے پیپر آرٹ تو پیپر سے ہی میں اسے سائی چیزیں بنوانا سکھا رہا ہوں پھر ان کا ہوا پیپر پلیٹ سے زیادہ سے بتائیں وہ ٹیچر ہے تو کرتی ہیں آن لائن کلاس میں بتاتی ہیں کہ اس اسطح سے کریں شو کرواتی ہیں کرتی ہیں اور یہ لیکن یہ خود اپنی اس سے کرتی ہے اپنی صاحب سے میں نے اس کی کوئی حد نہیں کیس میں اور یہ پوری اس کی آرٹ بک ہے ماشاءاللہ سے آرٹ کا شوق بھی ہے ایکچولی مجھے بھی بہت شوق ہے آرٹ کا اور تھا لیکن اب چلا گیا اور میری بیٹیوں کو بھی بہت شوق ہے اور یہاں اب کر رہی ہوں میں لنجھ کی تیاری ہے اور لنجھ میں بنانے جا رہی ہوں میں پاس چکن بولنیس رکھی ہوئی تھی تو میں نے اس کے چھوٹے کیوبز کیے اور اس کو سمپل تکہ مسال میں میں نے میرینیٹ کر دیا صرف تکہ مسال میں نے اٹ کیا اور پیاز شملہ میرے چوٹے مارٹر کو میں نے کیوبز کی شم میں کٹ لیا تھا اور مٹر میں نے یہاں نکالے میں مٹر چاول بنانے کے لیے ناشتہ ہیوی کر لیا تھا اور دیر سے کیا تھا تو کھانے کا اتنا کوئی موڈ بھی نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے بس جلدی جلدی میں جو جتنا جلدی میں بنا سکی وہ میں نے بنا لیا مٹر چاول بنائے تھے اور یہاں میں نے اس طرح سے اس کو اسٹک میں کر لیا تھا میں پاس لمبی سٹک تھی میں نے ان کو ہاف کٹ کر لیا تھا اور اس طرح سے میں نے اس کو اس کیوبز کر لیا تھا چکن کی بوٹیوں کو اور شرملا میرچ پیاز ٹیماتر کو اور اس کو میں نے پھر گرل کر لیا تھا پین میں ہلکا سا وائل لیا تھا ایکچولی وہ پین میں نے واش کر کے رکھا اور پھر وائل ایٹ کر دیا تو یہ اس نے چھینٹیں مارنا شروع کر دی اور ساتھی ساتھ میں نے اس کو وائل کی کوٹنگ کر دی اتنا زیادہ وائل ایٹ نہیں کیا تھا اور پھر اس کو یہ سٹکس رکھی اور اس کو اوپر سے کور کر دیا تھا تو آج لنچ میں میں نے یہ ہی بنایا تھا اور انسان کتنا بنایا ہر وقت بنا بنا کے بنا بنا کے وہ خود ہی بن گیا بس یہ ہی کر رہا ہے اگر جو بھی ترائے کریں تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ساتھ میں اس کے مٹر شاول بنا لیے تھے اور رائتہ بنا رہی ہوں اور سیلڈ بنا لیے تھے رائتے میں میں سمپل دھائی لی ہے اور اس میں نمک اور بھناوکٹا والزیرے کا پاورڈر میں نے اچھا خاصا بنا کے رکھا ہوئے اور میری ہر رسیپی میں وہ یوز ہوتا ہے اور اس میں میں دھائی میں یہی اٹ کیا ہے یہ زیرے والا رائتہ ہے اور یہی میں نے بنایا ہے بچے بلکل سادی دھائی کھاتے ہیں اور وہ بلکل بھر کے کھاتے ہیں دھائی تو ان کے لیے سادی دھائی میں الگ سے رکھتی ہوں اور میں اور میرے ہسبرن جو ہیں یہ رائتہ زیرے والا کھاتے ہیں یا پھر گرین رائتہ ساتھ میں ہو گئی تھی شام اور شام کو ایک کب چائے پی رہی تھی میں اور ساتھ ہماری بلوگ کا اینڈ بھی ہو رہا ہے آئے ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ٹیک کیا اللہ حافظ